پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی الیکشن کمیشن میں سمات شیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رواجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس سن رہا ہے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے کہا الیکشن کمیشن نے کہا تھا بیس دن میں الیکشن کرائیں ہم نے آپ کے آرڈر کے تحت الیکشن کرائے جہاں بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے وہاں ووٹنگ کی ضرورت نہیں عام انتخابات بھی بلا مقابلہ ہوتے ہیں عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کے لیے تحریک انصاف کی درخواست پر سمات پشاور ہائی کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد سمات کریں گے درخواست گزار کی آروز اور ڈی آروز کا نوٹفکیشن موطل کرنے کی صدا ملک بھر میں انتخابات کے لیے آروز ڈی آروز کی تربیت کا عمل جاری ہے اتوار کو ملک بھر میں فیس بوک یوٹیوب انسٹرگرام اور ایکس کی سروس کئی گھنٹے متاثر رہنے کی وجہ سامنے نہ آسکی پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سست روی کی شکایات کی تحقیقات جاری ہیں انٹرنیٹ تک رسائی کی مجموعی صورتحال نارمل ہے ملوچستان کی شمالی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی کوئٹہ میں پارا منفی تین ڈگری تک گر گیا قلعات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری ریکارڈ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند لہور، سیالکورٹ، فیصل آباد اور ملتان سے گزرنے والی موٹرو ویز ٹرافک کے لیے بند لودھرا کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں ٹک کر تین مسافر زخمی لہور اور کراچی کی فضائی آلود کی میں معمولی کر مسلم لگنون پارڈی مانی بورٹ کے اجلاس میں آج سندھ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے نباز شریف اور شہباز شریف کی زیرستردارت اجلاس لاہور میں جاری دس سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق درخواستوں پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات نو سال سے لاپتہ ریاست اللہ سے مطالق پولیس نے پیش رفت رپورٹ جمع کرا دی تفتیشی افسر نے بتایا کہ ریاست اللہ کا کیس جبری گمشدگی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے لاپتہ واجد حسین کی والدہ نے عدالت سے التجاہ کی سات سال سے بیٹا لاپتہ ہے کچھ تو کریں پچاس سال بھی لگ جائیں ہم عدالت آتے رہیں گے عدالت نے اس پی انویسٹگیشن کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا وفاقی وزارت داخلہ سے بھی رپورٹ طلب لانس نائٹ محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا باون ما یوم شہدر تفاجہ پاکستان شیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف اور سرویسز چیف کا لانس نائٹ محمد محفوظ شہید کو خیراج عقیدر راول پنڈی میں شہید کی آدگار پر تقریب پھول رکھے گئے فاتح خانی کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق انیس سو اکتر میں واہگا بارڈر پر لانس نائٹ محفوظ شہید نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا لانس نائٹ محفوظ شہید نے بلا خوف دشمن کی توپو کو خاموش کر آیا غزہ کے نسائرات پناہ گوزین کیمپ میں اسٹرائیلی بمباری ایک ہی خاندان کے دس افراد سمیت پچیس فلسطینی شہید شہدہ میں ایک خاتون صحافی بھی شامل گزرشتہ روز جبالیہ پر حملے میں نوے فلسطینی شہید سو کے قریب زخمی ہوئے کمال ادوان اسپتال کی تباہی کے بعد اسٹرائیل کی اننسر چلڈرن اسپتال پر گولہ باری بچی شہید تین فلسطینی زخمی العودہ اسپتال کے ڈریکٹر کو اسٹرائیلی فوج نے اب تک رہان نہیں کیا جبالیہ سے حراست میں لیے گئے میڈیکل ورکر سے توہی نام سلوک فلسطینی وزارت سہت کا عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کہا اسٹرائیل غزہ کا نظام سہت مکمل ختم کرنا چاہتا ہے سلامتی کاؤنسل میں غزہ جنگ بندی کی ایک اور قرارداد آج پیش کی جائے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ومنز ٹیموں کے درمیان تیس ٹرہ ورنڈی میٹ جاری دو سو باون رنس کے حدف کے جواب میں پاکستان ومنز کی بیٹنگ جاری دو وکٹوں کے ان نقصان پر نماز سی رنس بنا لیں